بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمَرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُذُوَا قَالَ أَعُوْبِ اللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ اس سے پہلے بنی اسرائیل کے واقعات کا بیان کیا جا رہا تھا بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہوئے ان کی عادلائی اور بنی اسرائیل پر ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آیا اور ان پر جو تشدیدات کی گئیں ان کا بیان کیا اور اس میں حکمت یہ تھی کہ جو موجودہ یہودی ہیں بنی اسرائیل ان کو تنبیح ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر اس قدر انعامات ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے اور جس طرح ہم سے پہلے جو بنی اسرائیل گزرے انہوں نے سرکشی کی تو سرکشی کے نتیجہ میں ان کو ذلت رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا سخت احکام آئے اسی طرح اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی احکامات کی تعمیل نہیں کریں گے تو پھر ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا تو ان یہودیوں کو تنبیح فرمانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے بار بار ان انعامات کی یاد دلائی اور بنی اسرائیل پر جو تشدیدات ہی ان کا بیان کیا تو بنی اسرائیل پر جو تشدید کی گئی ان میں سے ایک تشدید کا بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا ان اللہ یعمرکم انتظ بہو باقرا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے زبا کرو قالو تو ان لوگوں نے یہ کہا اتتخیدنا حضوہ کہ آپ ہمارا مزاق اڑاتے ہیں ہمیں مزاق کرتے ہیں قالا آپ نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین اللہ کی پناہ کے میں جاہلوں میں سے ہوں یہ مزاق کرنا یہ تو جاہلوں کا کام ہے میں تو اللہ کا نبی ہوں جس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک مالدار شخص تھا جس کا نام عامیل تھا اس عامیل کا بھتیجہ تھا یا اس کا چچا لاد بھائی تو اس نے وراست کے لالچ میں آ کر یا پھر جناب وہ اس کی بیوی سے شادی کرنے کی تمامیں اب اس عامیل کو قتل کر دیا اور عامیل کو قتل کر کے لاش کو باہر ڈال دیا اور صبح آ کر یہ کہا کہ یہ میرا چچا زاد قتل ہو گیا ہے لہٰذا اس کے قتل کا بدلہ دیا جائے قاتل کو تلاش کیا جائے خود ہی قتل کیا اور خود ہی مدعی بن گیا جو پھر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر یہ عرض کیا کہ اس کے قاتل کی تفتیش کی جائے اور قاتل کو پکڑا جائے سزا دی جائے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرح سے ان کو یہ حکم دیا کہ تم گائے زبا کرو اور گائے زبا کر کے گائے کا ایک حصہ جو مقتول ہے اس کے جسم پر ملو تو یہ مقتول زندہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے قاتل کا پتہ خود بتائے گا تو یہ سارا واقعیس میں بیان کیا گیا اب بنی اسرائیل کو جب یہ حکم دیا کہ تم گائے زبا کرو تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کوئی سی بھی گائے زبا کر دیتے حکم پر تعمیل ہو جاتی حکم کی تعمیل ہوتی لیکن بنی اسرائیل جو ہے انہوں نے آگے سے سوالات شروع کر دیئے تو اس کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اپنے رب سے ہمارے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے واضح فرمائے ماہیا وہ گائے کیسی ہے جس گائے کا ہم نے زبا کرنا ہے وہ کس طرح کی گائے ہونی چاہیے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کا حقم بتلایا انہوں یقولو انہا باقرت لا فاردن ولا بکر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ وہ گائے جو ہے لا فاردن ولا بکر بہت زیادہ بڑی نہ ہو زیادہ عمر کی بھی نہ ہو اور بہت کم عمر کی بھی نہ ہو اوان بین ذالک اس کے درمیان کیوں نصف درمیان کی یعنی نہ زیادہ عمر والی اور نہ زیادہ کم عمر ہو درمیانی عمر کی ہو فَفَعَلُوا مَاتُ عُمَرُونَ تو جس بات کا تم کو حکم دیا ہے اس پر تم عمل کرو تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کا حکم سنایا کہ درمیانی عمر کی گائے لے کر وہ زبا کر دو اب بھی یہی تھا کہ بنی اسرائیل جو نا وہ کوئی بھی درمیانی قسم کی گائے درمیانی عمر کی گائے لیتے زبا کر دیتے اللہ کی حکم کی تعمیل ہو جاتی لیکن انہوں نے آگے سے پھر سوال کیا قَالُدْعُ لَنَا رَبَّاكَ يُبَيِّ لَنَا مَا لَوْنُهَا بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لئے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بیان فرمائے مَا لَوْنُهَا گائے کا رنگ کیسا ہے وہ کس رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کو ہم زبا کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اِنَّهَا بَاقَلَتُنْ سَفْرَاؤُنْ فَاقِعُ لَوْنُهَا تَسْرُ النَّازِرِينَ کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو اس کا رنگ چمکدار زرد رنگ ہو اور وہ ایسا زرد رنگ ہو تَسْرُ النَّازِرِينَ کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے چمکدار زرد رنگ کی گائے جو ہے وہ لائیں اور وہ زبا کریں لیکن بنی سائل ان کی اب بھی تسلی اب بھی اتمنان نہیں ہوا انہوں نے پھر سوال کر دیا قَالُدُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَجِّ لَنَا مَا هِيَا اِنَّا الْبَقَرَتَشَابَحَا لَئِنَا انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے ہمارے لئے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بیان فرمائے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے گائے تو ہم پر متشابہ ہو گئی ہیں یہ اس طرح کے رنگ کی تو کئی گائے ہیں اب ہمیں کیا پتا چلے گا کہ وہ کون سی گائے ہیں تو انہوں نے اس طرح مزید سوال کیا وَإِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہمیں ہدیت حاصل ہوگی ہمیں صحیح پتا چل جائے گا کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے اِنَّهَا بَقْرَةُ اللَّهُ ذَلُولٌ تُصِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْكِلْحَرْس کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو اور اس نے زمین میں حل نہ چلایا ہو اور کھیتی کو پانی نہ دیا ہو وہ کھیتی کو پانی دینے کے لیے بیل گائے سمال کی جاتی تھی پرانے دور میں اسی طرح حل چلانے کے لیے تو فرمایا کہ وہ گائے اس طرح کی ہو کہ کھیتی باڑی کے کام اس کو اسمال نہ کیا ہو اور اس سے کوئی خدمت نہ لی گئی ہو لَا مُسَلَّمَتُنْ لَا شِيَتَ فِيهَا وہ بے عیب ہو اس میں کوئی داغ ویرہ نہ ہو تو بلکل بے عیب داغ سے پاگ گائے ہو اور کسی خدمت کے لیے اسمال نہ کی گئی ہو یہ ساری صفات ہوں قَالُوا الْآَنَ جِئِتَ بِالْحَقِ انہوں نے کہا اب آپ نے ٹھیک بات کہی ہے اب گائے کی جنہوں وہ مکمل صفات بیان کر دی ہیں فَضَابَهُوْهَا وَمَا قَادُوا يَفْعَلُونَ تو انہوں نے گائے زبا کر دی قریب تھا کہ وہ یہ حکم پر عمل نہ کرتے یعنی وہ ایسا بار بار سوال کر رہے تھے تو وہ اس حکم کی تحمیل کرتے وہ نظر نہیں آ رہے تھے تو بالآخر ان کو یہ بیان کیا گیا پھر انہوں نے ایسی گائے تلاش کی اور اس گائے کو زبا کر دیا تو انہوں نے بار بار سوال کیے تو مشکل میں پڑ گئے اور ایسی گائے کا ملنا جنہوں وہ مشکل ہو گیا تو اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام ان کے سامنے بار بار سوال کرنا یہ مناسب نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری حج کے موقع پر جنہوں وہ حج کے حکام بیان فرما رہے تھے ایک صحابی حضرت اقرہ بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاموش رہے جواب نہ دیا صحابی پھر کھڑے ہوئے اور انہوں نے پھر سوال کیا حضور کیا حج ہر سال فرض ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر خاموش رہے انہوں نے پھر سوال کیا کہ حضور آیا حج ہر سال فرض ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلال میں آگئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ سوال نہ کیا کرو تم سے پہلی قوم میں زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئیں وہ اپنے انبیاء سے زیادہ سوال کرتی تھیں تو اس وجہ سے وہ ہلاک ہو گئیں تو فرمایا زیادہ سوال نہ کیا کرو فرمایا کہ اگر جنب وہ میں ہاں کہہ دیتا تو حاج جنب وہ ہر سال فرض ہو جاتا تو تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اشارت فرمایا کہ مجھ سے زیادہ سوال نہ کیا کرو کیونکہ پہلے لوگ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام سے زیادہ سوال کرتے تھے اس لئے وہ ہلاک ہوئے تو فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا حج ہر سال فرض ہو جاتا تو اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام تشریعہ میں اختیارات دیئے کہ آپ کی زبان سے جو حکم نکلے تو وہ شریعت کا حکم بن جاتا ہے اور احادیث میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے خصوصی اختیارات کا اسعمال فرمایا ایک شخص نے آ کر ارض کیا کہ میں اسلام قبول کروں گا اس شرط پر کہ میں صرف دو نمازیں ادا کروں گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس شرط کو قبول فرما لیا اسی طرح حضرت امی اتیار رضی اللہ تعالیٰ انہا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارض کیا آپ نے وہ رونے پیٹنے سے منع کیا ہے بیان کرنے سے منع کیا ہے تو انہوں نے ارض کیا کہ حضور زمانہ جاہلیت میں فلان قبیلے والے وہ ہمارے مردوں پر انہوں نے بیان کیا تو اب میں نے بھی اپنی باری اتارنی ہے تو مجھے اجازت دی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے جائزہ کسی اور کے لیے جائز نہیں آپ نے ان کو اجازت عطا فرمائی ایک صحابی تھے انہوں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو صرف چھ ماہ کا بکری کا بچہ ہے قربانی کے لیے تو مجھے اجازت دی جئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے جائز ہے تجھے کفایت کر جائے گا تیرے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نکاح میں حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی ابو جہل کے خاندان والوں میں سے آپ کی طرف نکاح کا پیغام آیا کسی لڑکی کے نکاح کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ جب تک میری بیٹی فاطمہ علی کے نکاح میں ہے علی کے لیے جائز نہیں کوئی اور نکاح کرے ہاں اگر علی نے نکاح کرنا ہے تو میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دے اللہ کے حبیب اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی کی اجازت نہ دی سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں حالانکہ قرآن مجید کا حکم ہے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ جنابت کی حالت میں کسی کے لیے مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے لیکن اے علی میرے اور تیرے سوا میرے اور تیرے سوا کسی اور کے لیے جنابت کی حالت میں اس مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں تو یہ حکم عام ہے سب کے لیے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے استثناء فرما رہے ہیں تو اس کی بہت زیادہ مثالیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات عطا فرمائے بے اختیار نہیں ہیں اللہ کا اشاد ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ اے محبوب تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو حاکم نہ مان لیں آپ کو حاکم نہ مانا جائے ایمان نہیں ہوتا تو اب یہ کہا جائے علیہ یاد باللہ جسا کہ مولوی اسمائل دیلوی نے لکھا تقویت الیمان میں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں اولاں تو یہ کتنی بڑی محرومی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور شہرِ خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام کے سنداز میں لیا جا رہا ہے جسا کسی بیگانے کا ذکر ہو تو یہ نام لینے کا انداز بتاتا ہے کہ اس بات کرنے والے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اگر تعلق ہوتا یوں نہ کہتا جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں اور پھر یہ کہہ کر وہ کسی چیز کا مختار نہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اختیار قرار دے رہا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے اختیارات عطا فرمائے کہ شریعت کو ان کی زبان کے تابع کر دیا آپ نے فرمایا لوکل تو نام لواجہ بد اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا حج ہر سال فرض ہو جاتا تو شریعت کے حکام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے تابع ہیں اللہ واضح فرما رہا ہے کہ جب تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہیں ماننے کہ تم ایماندار نہیں ہو سکتے تو بہرحال بنی اسرائیل انہوں نے بھی زیادہ سوالات کیے تو ان کے لئے پھر یہ پریشانی بنی کہ اسرائیل کی گائے کا ملنہ مشکل ہو گیا اور آخری مرتبہ انہوں نے کہا انہا انشاءاللہ تو انشاءاللہ کہا تو انشاءاللہ کی برکت سے پھر جانا وہ آخر میں ان کو رہنمائی حاصل ہوئی ورنہ یہ انشاءاللہ نہ کہتے ان کو رہنمائی نہ ملتی تو یہ انشاءاللہ کی برکت بھی ہے کہ جب انشاءاللہ کہا جائے تو اس کی برکت سے معاملہ حل ہو جاتا ہے تو آخر میں انہوں نے پھر انشاءاللہ کہا اب گائے کی مکمل صفات بیان کر دی گئیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی حکمت ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کی اولاد کی بھی حفاظت فرماتا ہے بنی اسرائیل میں ایک اللہ کا مقبول بندہ تھا اللہ کا ولی تھا نیک شخص تھا اس کا بیٹا موجود تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت فرمائی اور اس واقعہ کو اس کے لئے جنب وہ مفید بنا دیا وہ شخص جو اپنے نیک باپ کا بیٹا تھا اس کے پاس اس قسم کی گائے موجود تھی وہ اللہ والا فوت ہوا وہ گائے کا بچہ چھوڑ گیا تو وہ جنگل میں تھا اور پھر اب بڑا ہو چکا تھا اس کو پکڑ کر گھر لائے اس کی والدہ نے یہ کہا کہ اس کو فروخت کرنا ہے تو جب سودہ ہو تو مجھ سے آ کر مشورہ کرنا اس کے بغیر فروخت نہ کرنا تو پھر وہ بازار میں گیا اور اللہ کا فرشتہ وہ انسانی شکل میں اسے ملا اور گائے کے متعلق بات چیت کی گائے کی قیمت بیان کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں گائے فروخت کر دوں گا لیکن پہلے اپنی والدہ سے مشورہ کروں گا اور پھر گائے کی قیمت زیادہ کی تو اس وقت بھی یہی کہا کہ ٹھیک ہے میں فروخت کروں گا لیکن پہلے اپنی والدہ سے مشورہ کروں گا تو اس نے بار بار کہا اور اپنے والدہ کے حکم پر بھی عمل کیا تو پھر اس فرشتہ نے یہ بتایا کہ یہاں بنی اسرائیل کو اس طرح کی گائے کی ضرورت پیش آئے گی تو وہ تمہارے پاس گائے لینے کیلئے آئیں گے تو تم نے گائے کی قیمت یہ بیان کرنا کہ گائے کو زبا کر کے اس کے چمڑے کو اندر سے پورا سونے سے بھر دیا جائے اتنی قیمت دو گے تب تمہیں گائے دی جائے گی اور پھر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل تلاش کرتے کرتے ان کو وہ پتا چلا کہ یہی گائے ان صفات والی ہے وہ کام میں بھی سمال نہیں کی گئی اس کا رنگ بھی اسی طرح کا ہے اور عمر بھی جنب و درمیانی قسم کی ہے نوجوان ہے تو پھر سودا کیا گیا تو انہوں نے یہی قیمت بیان کی تو بالاخر بنی اسرائیل مجبور تھے اور اس طرح کی گائے نہیں مر رہی تھی تو اسہ سونا اکٹھا کیا اور وہ گائے کے چمڑے کے اندر کے برابر جتنا سونا تھا وہ دیا اور گائے اس سے حاصل کی اور پھر گائے کو زبا کیا تو آگے وہ اللہ تعالیٰ وہی اس واقعے کا پھر ذکر فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ جب تم نے ایک جان کو قتل کیا اور تم ایک دوسرے پر تحمت لگانے لگے اس نے قتل کیا قاتل خود ہی مدعی بن گیا اور دوسروں کو اس کا قاتل قرار دینے لگا وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ تو جو کچھ تم چھپا رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرمانے والا تھا فَقُلْنَا دْرِبُوْهُ بِبَعْدِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَاكِلُونَ تو ہم نے فرمایا اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول کو مارو اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تمہیں عقل حاصل ہو تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کا یہ حکم بیان کیا اللہ کی حکم کے مطابق انہوں نے اس گائے کا ایک حصہ مقتول کے جسم پر مارا اور وہ مقتول آمیل ہے وہ زندہ ہوا اور اس نے زندہ ہو کر بتایا کہ یہی شخص جو میرے قتل کا مدعی بنا ہوا ہے میرا چچہزاد اسی نے مال و دولت کے لالچ میں مجھے قتل کیا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا اور بنی اسرائیل کے اباؤ اجداد کا ذکر کیا کہ وہ بھی اس طرح سرکشی کیا کرتے تھے انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے تو یہ انہی کے اولاد میں سے ہیں تو یہ بھی یہی کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی بھی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرما سکتا ہے تو جس اللہ تعالیٰ نے وہاں گائے کو زندہ کیا تو وہ اللہ تعالیٰ حشر کے روز مردوں کو بھی زندہ کرے گا لہذا تمہیں زندہ کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سزا سے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول پاک علیہ السلام کے حکامات کی تعمیل کرو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے دل نرم ہو جاتے اتنا عظیم موجزہ دیکھتے اتنا بڑا واقعہ تھا ایک مردہ کا زندہ ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے تو وہ نرم دل ہو جاتے اور عظیم موسیٰ علیہ السلام کے حکامات پر جانا وہ دل و جان سے عمل کرتے یہ اپنی آداز چھوڑ دیتے لیکن فرمایا کہ اس کے بعد ان کے دل جانا وہ سخت ہو گئے تو بنی سائل جانا انہوں نے بجائے اس کے ان کے دل نرم ہوتے تو انہوں نے اور زیادہ اپنے دلوں میں سختی پیدا کر لی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جن لوگ ہیں نا پتھوں کی مثل ہیں بلکہ پتھوں سے بھی یہ زیادہ سخت ہیں اور آگے وہ پتھوں کی اقسام بیان کریں فرمایا انہ من الحجارة الماء یا تفجر من الانہار کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے پانی کے چشمیں جاری ہوتے ہیں اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ جنب تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے فرمایا کہ پتھر جو ہیں ان میں بھی اللہ کا خوف موجود ہوتا ہے اللہ کے خوف سے وہ پتھر پھٹ جاتے ہیں ان سے پانی کے چشمیں نکلتے ہیں بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں تو پتھروں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے اس کی قیفیت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے پتھوں کو شعور عطا فرما دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جبل احد کے متعلق فرمایا کہ حَذَا جَابَلُن يُحِبُّنَا وَا نُحِبُّهُو فرمایا کہ یہ پہاڑ ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے تو محبت کے لئے دل چاہیے زندگی چاہیے عقل اور شعور چاہیے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ان پتھروں کو بھی شعور حاصل ہوا کہ وہ پتھر جو ہیں پہاڑ وہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ پہاڑ پر تشریف لے گئے پہاڑ حرکت میں آ گیا گویا اللہ کہ نبی علیہ وسلم کا قدم لگا پہاڑ وجد میں آ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک ایڑی پہاڑ کے اوپر ماری اور فرمائے اسکن فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيُّ وَصِدِّقُّ وَشَهِدَانُ اے پہاڑ ٹھہر جا تیرے اوپر اللہ کا نبی ہے صدیق ہے اور دو شہید ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھی پہاڑوں کو بھی زندگی مل جاتی تھی آپ کا کلام سنتے تھے آپ کی اطاعت کرتے تھے اور پھر اللہ کے محبوب غیب کی خبر دے رہے ہیں تجھ پر دو شہید ہیں انہوں نے شہید تو بعد میں ہونا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے خبر دے رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ پتھر میں بھی ایسی باتیں پائی جاتی ہیں لیکن وہ تو پتھروں سے بھی بڑھ گئے اور ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ اتنا عظیم موجزہ دے کر بھی وہ ایمان نہ لائے فرمایا اَفَا تَطْمَعُونَ اَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ تو پہلے جو نا وہ یہود کے جو اسلاف تھے ان کے قبائے بیان کیے ان کی قباحتیں بیان کی اب جو موجودہ یہود تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کے دور کے یہود ان کے قبائے بیان کیے جا رہے ہیں فرمایا کہ اے مسلمانوں کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہودی تمہاری بات کا یقین کریں گے تمہاری باتوں کو مان لیں گے ایمان لیں گے حالانکہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا تھا سُمَّ يُحْرِفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ پھر جان بوجھ کر وہ اللہ کے کلام میں تبدیلی کر دیتے تھے فرمایا کہ ان کے بڑوں کا طریقہ یہ رہا وہ بھی اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر تبدیلی کر دیتے تھے یہ جو فرمایا نا کہ ان کا ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا ہے پھر تبدیلی کر دیتا ہے اس کی تفسیر میں دو قول بیان کیے گئے ایک قول تو یہ کہ یہ ان بنی اسائل کا ذکر ہے جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے گئے انہوں نے اللہ کا کلام سنا لیکن واپس آ کر اس میں تبدیلی کر دی اور قوم کو اس میں ملا کر اپنی طرح سے باتیں بیان کی ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے کلام میں تحریف کی تبدیلی کی اور زیادہ تحقیقی قول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور والے یہودی مراد ہیں کہ وہ کتاب کے عالم تھے ترات کے عالم تھے ترات کے حکام کو وہ بدل دیا کرتے تھے رشوت لے کر پیسہ لے کر اپنے مفاد کی خاطر تبدیلی کرتے تھے ترات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقیناتوں کا بیان تھا آپ کی صفات کا بیان تھا وہ قوم سے چھپاتے تھے تحریف کرتے تھے تو ان کا ذکر کیا فرمایا ان سے ایمان کی امید نہیں رکھی جا سکتی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کی حالتی ہے وَدَا لَقُ اللَّذِينَ آمَنُو یہ ان کی دوسری قبی عادت کا بیان کیا جا رہا ہے ایک پہلے عادت بیان کی اب دوسری عادت کہ ان کی یہ عادت ہے کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے یہ یہودیوں میں جو منافقین تھے ان کا یہ طریقہ تھا اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ علیدہ ہوتے ہیں اِلَا خَلَا بَادُهُمْ اِلَا بَاد جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں خلوت میں ہوتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں اَتُو حَدِّسُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ کہ جو باتیں اللہ نے تم پر کھول دی ہیں وہ تم مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو کہ مسلمان تمہارے ساتھ اپنے رب کے پاس سے سہجت پیش کریں وہ دلیلیں بنائیں تو تورات کے ذریعے تم کو جو باتیں معلوم ہوئی ہیں مسلمانوں کو نہ بیان کیا کرو تو پھر مسلمان وہ باتیں سن کر ہمارے خلاف دلیل میں پیش کریں گے اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تمہیں عقل نہیں ہے اَوَلَا يَعْلَمُونَ اللہ نے فرمایا کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مقفی نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ چھپ کر باتیں کرتے ہیں تو اللہ کا علم تو محیط ہے علیم بذاتی صدور ہے وہ تو دلوں کے خیالات کو بھی جانتا ہے تم چھپ کر تنہائی میں باتیں کرتے ہو اللہ سے وہ مقفی نہیں ہیں کس جگہ خذ کر نہیں وہ عز پر ہے عزہ میں یہ تو عزہ ہے وہ عز میں ہے بعض قاتل سالیلیہ بھی ہوتا ہے وہ جگہ تو نہیں ہر جگہ نہیں اولا آگے جنم اللہ تعالیٰ پہ تعالیٰ ان یہودیوں کے گروہوں کا بیان کر رہے ہیں ان کی قبائے بیان کی ان کے گروہوں کا بیان کیا جا رہا ہے فَمَيْلُ لِلَّذِينَ يَقْتُبُونَ الْكِتَابَ اِلَّا اَمَانِيَا ان میں سے کچھ یہودی ایسے ان پڑھ ہیں وہ کتاب کو نہیں جانتے صرف زبانی پڑھتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں وہ صرف گمانات میں ہیں خیال میں ہیں فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَقْتُبُونَ الْكِتَابَ اَبْيَعِدِهِمْ تو ان لوگوں کے لئے ہلاکت ہے جو اپنی ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ اس کے عوضت تھوڑی قیمت حاصل کریں اور ان کے لئے ہلاکت ہے اس جیسے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اور ان کے لئے ہلاکت ہے اس چیز سے جو انہوں نے کمایا اس کے بدلے کمائی حاصل کی تو یہ یہودیوں کیس میں مختلف گروہ بیان کیے ایک گروہ ایسا ہے کہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے یعنی اللہ کی آیات میں تعریف کرتے ہیں اس کے عوضت قیمت لے کر رشوت لے کر تعریف کرتے ہیں اور ان میں ایک گروہ منافقین کا ہے ایک گروہ منافقین سے جھگڑا کرنے والے ہیں ایک گروہ ہیں محض انپڑ محض مقلد ہیں اور وہ جس سادو سے یہودی عالم بات کرتے ہیں انہی کی بات کی تباہ کرتے ہیں وہ اپنے اسی گمان میں رہتے ہیں خود پڑے لکھے نہیں ہیں تو اسی طرح یہودیوں میں یہ مختلف گروہ تھے اور اسی طرح امام راضی رحمت اللہ نے تفسیر جہاں تفسیر کبیر میں لکھا کہ مسلمانوں میں بھی اسی طرح جو منافقین کے قسم کے لوگ ہیں اور امت کے مختلف فرقے ہیں ان میں یہ سب طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں کوئی علانیاں اپنی بات کا اظہار کرتے ہیں کوئی چھپ کر جنب وہ اوپر سے اپنے آپ کو مسلح ظاہر کرتے ہیں لیکن در حقیقت وہ فساد پھیلانے والے ہیں تو ان مختلف فرقوں میں بھی عصہ کے سارے گروہ موجود ہیں اور پھر یہودیوں کے اللہ قبائے بیان کر رہا تھا تو ان کی ایک کبھی عادت بیان کی فرمایا قالو وہ یہ کہتے ہیں لانت مسان النار اللہ ایام مادودہ ہرگز ہم کو آگ نہیں چھوے گی صرف گنتی کے چاند دن وہ کہتے ہیں کہ جہنم میں ہم جائیں گے لیکن صرف چاند دن کے لئے اگر عذاب ہوگا تو وہ کہتے تھے کہ چالیس دن بچھرے کی پوجا کی بنی سائل میں تو وہ چالیس دن ہم جہنم میں رہیں گے یا یہ کہتے تھے کہ دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے اور ہر ہزار سال کے بدلے ایک دن تو سات دن ہم جہنم میں رہیں گے تو عصصہ کی جنب اللہ یعنی باتیں کرتے تھے اللہ تعالی نے فرمایا قل اتخذ تمہین دللہ اہدن اے محبوب تم فرماو کیا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے کہ اللہ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا یا اللہ پر تم ایسی بات کر رہے ہو جو تم نہیں جانتے تمہیں کیسے پتا چلا کہ اللہ تعالی تمہیں صرف سات دن عذاب دے گا یا چالیس دن عذاب دے گا تو عصصہ کی باتیں تم کر رہے ہو کیا تمہارا اللہ سے کوئی وعدہ ہوا ہے یا اللہ سے تم نے کلام کی ہے اللہ کی بات کو تم کیسے جانتے ہو تو یہ ان کا رد کیا آگے بلا فرمایا بلا نفی کے بعد آجے نا تو اس بات کے لئے ہوتا ہے تو یہاں پہلے نفی تھی لن تمسہ نن نارو تو اب یہاں جانا بلا نفی کے بعد آگیا تو اس کا معنی بنے گا بلا تمسکم آبادن وہ تو کہتے تھے کہ ہم کو ہرگز آگ نہیں چھوے گی تو بلا کا معنی پھر یہ ہوگا کہ یقیناً تمہیں ہمیشہ ہمیشہ آگ چھوے گی تم جہنم میں رہو گے بلا من کا سبا سیعتم وحاتت بھی خطیعتو فرمایا کہ کیوں نہیں ضرور بھی ضرور آگ تمہیں چھوے گی تم جہنم میں رہو گے کہ جس نے برے کام کیے اور برائی نے اس کا حیاتہ کر لیا تو یہی لوگ جہنمی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تو یہ پہلے بیان کیا کہ اللہ رب العزت کی عادت کریمہ ہے جہاں وعدہ ہو ساتھ وعدہ کا ذکر ہے جہاں وعدہ ہو ساتھ وعدہ کا ذکر ہے تو وعدہ کے بعد وعدہ کا ذکر تاکہ اللہ کی شان عدل کا اظہار ہو اللہ شان عدل کا اظہار فرماتا ہے کہ جو نافرمانی کرے اسے عذاب اور جو اللہ کی اطاعت کرے اسے اللہ سواب اور انعامات عطا فرماتا ہے اور پھر اس کے ذریعے وعدے اور وعدے کو ساتھ ساتھ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ اس بات پر تنبیہ فرماتا ہے کہ ایمان خوف اور رجا کے درمیانی حال کا نام ہے خوف اور امید کی درمیانی حال کا نام ایمان ہے حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر یہ پتا چل جائے یہ بتایا جائے کہ سارے لوگ ہی جہنم میں جائیں گے صرف ایک ہی جنتی ہوگا تو میں امید رکھوں گا کہ شاید وہ میں ہی ہوں اور اگر یہ پتا چل جائے کہ سارے جنتی ہیں صرف ایک ہی جہنم میں جائے گا تو میں ڈروں گا کہ شاید میں وہ ہی ہوں جو جہنم میں جانے والوں میں سے ہے تو یہ ہے درمیانی حالت اللہ کا خوف بھی ہو اللہ کی امید بھی ہو اور یہ کہتے رہنا کہ ہم بخشے ہی نہیں جائیں گے بالکل امید کو ختم کر دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف لا تقنطو رحمت اللہ اور پھر یہی کہنا کہ ہم تو جنتی ہیں ہمیں کسی عمل کی ضرورتی نہیں ہے اور بالکل بے پرواہ ہو جائیں تو یہ بھی ایمان کے منافی ہے ایمان یہی ہے کہ خوف اور امید کی درمیانی حالت ہو اور اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے تو وعدے سے اللہ کی کمال رحمت کا اظہار ہوتا ہے اور وعدے سے اللہ کی کمال حکمت کا اظہار ہے اللہ کی کمال رحمت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادات پر انعام اطاف فرماتا ہے حالانکہ اللہ انعام نہ فرمائے اللہ پہ کوئی اطراز نہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ تو ہم پر فرض بنتا ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا وجود اطا کیا تو یہ تو اس انعامات کا شکریہ بھی ادار نہیں ہو سکتا لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ عبادات جو اللہ کی عبادت کہا کے وہ بھی ہم ادار نہیں کرتے پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار انعامات اطاف فرماتا ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھے کسی کان نے نہیں سنے یہ اللہ کی کامل رحمت ہے اور پھر وعید سنانے میں اللہ کی حکمت کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کو سزا دیتا ہے اگر مجرموں کو سزا نہیں دی جائے تو پھر مجرموں کے جرم میں اضافہ ہوگا اور جو مظلوم ہیں ان کی داد رسی نہیں ہوگی تو حکمت یہی ہے کہ جو جرم کیا کریں ان کو سزا دی جائے جس سے اللہ تعالیٰ جانا وہ اپنی کمال حکمت کا بھی ادار فرماتا ہے اور اپنی کمال رحمت کا بھی ادار فرماتا ہے تو وعید کے ساتھ وعدہ وعدے کے ساتھ وعد تاکہ سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو اللہ شانے عدل بھی ہے اللہ کی ذات میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات حکمت والی بھی ہے تو اللہ نے یہ وعدہ بیان کیا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے نیک کام کریں گے تو وہی لوگ جنتی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وعدہ خضنہ میسا کا بنی اسرائیل تو پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل ان کے برے کاموں کا ذکر کیا کہ برے کاموں نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے اب ان کی تفصیل بیان کی جاری ہے تو فرمائے یاد کرو اے محبوب علیہ السلام جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا لا تابدون الا اللہ کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے یہ جو نا وہ بنی اسرائیل کے گناہوں کا ذکر کیا جارہا ہے کہ ان سے یہ یہ وعدے کیے گئے تھے مگر انہوں نے ان وعدوں پر عمل نہیں کیا تو یہ انہوں نے خطائیں کی اللہ کی نافرمانی کی ان سے وعدہ یہ کیا تھا وہ صرف اللہ کی عبادت کریں گے اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانے گے لیکن انہوں نے اور معبود بنا لیے قالتل یہود و عزیر و نبن اللہ یہودی نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں معبود کا بیٹا بھی تو معبود ہوتا ہے تو اس سے انہوں نے شرک کیا ان کو یہ حکم دیا گیا تھا بالوالدین احسانہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو یتیموں کے ساتھ نیکی کرو مسکینوں کے ساتھ نیکی کرو اور لوگوں کو اچھی بات کہو اقیم الصلاة نماز قائم کرو زکاة ادا کرو یہ سارے حکامات ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکامات کی تعمیر نہ کی پہلے دوسرے حکام بیان کی اللہ کی عبادت کرو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو اور یہ کام کر کے اصلاح کرو اب آگے وہ حکم بیان کی گئے کہ خود اپنے نفس کی بھی اصلاح کرو نماز قائم کرو زکاہ دو تو فرمایا کہ پھر تم اس سے پھر گئے بہت تھوڑے اس پہ قائم رہے تو تم اراز کرتے رہے وَإِذَا خَضْنَامِ اِسَا قَقُنَا تَسْفِقُونَا دِمَا آكُمْ تو یہاں سے جانا اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی آیات میں ایک تو یہ ذکر کیا کہ یہود اسراب وعدہ شکنی کرتے تھے اللہ نے ان کو جو حکم دیئے تو وہ اس احکام پر عمل نہیں کرتے تھے اور دوسرا بنی سائل پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات تھے ان کی بھی تو یاد دلائی جاری ہے تو یہ بھی ایک نعمت ہے نعمت کیسے ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو مکلف بنایا تھا ان احکام کا پابند بنایا تھا تو تکلیف بھی ایک نعمت ہے مکلف ہونا یہ بھی ایک نعمت ہے کیوں اس لیے کہ جب مکلف کیا جائے گا تو اللہ کے حکام پر عمل کرے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا تو یہ تکلیف موسیل علی جنہ ہوگی اللہ کی رضا تک پہنچائے گی جنت تک پہنچائے گی تو اللہ نے ان کو ایسی شان عطا کی ایسی صفت عطا کی جو جنت تک پہنچانے والی ہے یہ اپنا زمین آسمان پہاڑ درخت جانور بغیرہ یہ مکلف تو نہیں ہیں تو جب یہ مکلف نہیں ہے تو ان کو جنت بھی حاصل نہیں ہوگی تو اللہ نے انسانوں کو مکلف بنایا یہ بھی اللہ کا انعام ہے انسان کو اللہ نے تکلیف کے لئے منتخب فرمایا اللہ کا اشہادنا اللہ نے اپنی امانت کو زمینوں پر آسمان پر پیش کیا پہاڑوں پر پیش کیا مگر انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اللہ یہ امانت تکلیف والی امانت ہم نہیں اٹھا سکتے ہم تو کمزور ہیں اللہ نے فرمایا کہ انسان آگے بڑا اس نے کہا کہ میں اس امانت کو اٹھاتا ہوں فرمایا انسان بڑا ظالم جاہل تھا تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ذمہ داری کو اس نے اٹھا لیا اور پھر ذمہ داری جب اٹھائی تکلیف بھی ہے اور اس تکلیف کا نتیجہ اگر ملے گا تو وہ عظیم ہوگا اللہ کے انعامات حاصل ہوں گے لیکن جب وعدہ کر کے خود ذمہ داری اٹھائی پھر ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گا تو پھر اللہ کا عذاب بھی سکت ہے کیونکہ اللہ کے شاہد ہے نا اگر میری نعمتوں کا شکر کرو گے میں اور زیادہ دوں گا اللہ نے نعمتیں تکلیف عطا کی یہ نعمت ہے اس کا شکریہ کیا ہے کہ انہاں کامات پر عمل کیا جائے تو جب عمل کریں گے پھر نعمتیں کیسی ملیں گی کہ نبی کریم صاحب نے فرما ہے وہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں کسی کان نے ان کے متعلق سنا نہیں ہے تو پھر ایسی نعمتیں عطا کی جائیں گی لیکن اگر ان نعمتوں کا شکردار نہ کیا اور اللہ کے حکام پر عمل نہ کیا تو پھر سزا کیا ہوگی ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو یہ عبدی عذاب ہوگا اس عذاب سے کبھی نجات حاصل نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے شکریہ کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے انعامات عطا فرمائے ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار کرے جن کو بلا حساب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جن کو بلا حساب جنت میں داخل کیا جائے گا کیونکہ اگر عامال کو دیکھا جائے تو ہمارے عامال تو اس لائق نہیں ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے حساب میں تفتیش کی گئی وہ ہلاک ہو جائے گا حساب میں اگر تفتیش ہو گئی تو پھر نجات کی صورت نہیں ہے وہ حدیث میں ہے بنی سائل میں ایک شخص تھا تو وہ پیدا ہوا پھر پہاڑوں پہ چلا گیا اللہ کی عبادت کرتا رہا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے چشمہ بنا دیا اور ایک انار کا درخت بنا دیا تو روزانہ وہ اس سے انار کھاتا پانی پیتا اور اللہ کی عبادت کرتا وہیں ساری زندگی گزار دی اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا تو فرمایا اس پیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اللہ فرمایا کہا جاؤ میں نے اپنی رحمت سے تمہیں بخش دیا وہ کہے گا یا اللہ میں نے بڑی نیکیاں کی ہیں تو میرا تو حساب کیا جائے اتنی زیادہ نیکیاں ہیں اللہ فرمایا کہا نہیں تمہیں اپنی رحمت سے بخشا وہ جب اسرار کرے گا تو اللہ فرمایا کہا ٹھیک ہے رکھو تو وہ نعمتیں جانب وہ زیادہ ہو جائیں گی نیکیاں کم ہو جائیں گی اللہ فرمایا کہا اس کو جاننا میں لے جاؤ یہ تو میرے انعامات کا شکریہ ایدار نہیں کر سکا حق نہیں ادا کر سکا تو پھر وہ عرض کرے گا کہ اللہ حالانی نے مجھے معاف کیا جائے تو اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل کیا جائے تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہی جنت ملے گی اگر ہم یہ کہیں کہ اپنے آمال سے تو آمال ہمارے سے قابل نہیں ہیں کہ اس سے جنت کے انعامات کہ ہم مستحق ہوں یہ تو اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا انعام ہے اللہ کی رحمت ہے کہ ہماری عبادتیں کامل ہیں اللہ کے انعامات ہم شکریہ دار نہیں کر سکتے پھر بھی اللہ بارکو تعالیٰ ہمیں اپنے انعامات کا مستحق قرار دیتا ہے تو یہ بنی اسرائیل پر جو تکلیف تھی تو وہ تکلیف بھی ایک نعمت تھی اسی طرح آگے پھر بنی اسرائیل سے جو آہد لیے گئے اور ان کو مقلب بنایا گیا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے فرمایا کہ یاد کرو جامہ ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا کہ تم خون ریزی نہیں کروگے لا تصفیقونہ دماؤکم اپنوں کا خون نہیں بہاؤگے یہی نہیں کہ اپنے لوگوں کو ہی تم قتل کرنے لگو ولا تخرجونا انفسکم من دیارکم اور تم اپنے لوگوں کو ان کے وطنوں سے نہیں نکالوگے پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود گواہ ہو کہ اس بات کا تم نے اقرار کیا تھا پھر تم جنہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور ان میں سے ایک گروہ کو ان کے وطنوں سے باہر نکالتے ہو اور گناہ اور زیادتی میں تم ان کی مدد کرتے ہو اگر تمہارے پاس وہ قیدی ہو کر آئے ہیں تو پھر تم فدیہ دے کر شراج لیتے ہو حالانکہ ان کا نکالنا ہی یعنی وہ تم پر حرام ہے کیا تم کتاب کے باز اسے پر عمل کرتے ہو باز کا انکار کرتے ہو تو جو شخص تم میں سے ایسا کرے اس کی جزا کیا ہے وہ دنیا کی زندگی کی رسوائی ہے اور قیامت کے دن ان کو سخت عذاب کی طرف لٹایا جائے گا اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے تو مدینہ منورہ میں دو گروہ رہتے تھے عوث دو قبیل عوث اور خزرج تو عوث جو نا یہ بنی قریضہ ان کے حلیف تھے ان کے ساتھ ان کا مہدہ ہوا تھا اور خزرج والے جہنا یہ بنی نزیر جہاں ان کے حلیف تھے تو یہ یہودیوں کے جو قبیلے تھے دونوں یہ بنی قریضہ اور بنو نزیر ان کی آپس میں بھی لڑائی ہوتی جب آپس میں لڑائی ہوتی تو پھر ایک قبیلے والے دوسرے قبیلے والوں کے لوگوں کو پکڑ لیتے اور ان کو قتل کر دیتے اور اپنے ہی تھے وہ دونوں قبیلے دونوں یہودی تھے بنی اسرائیل تھے تو اپنے لوگوں کو یہ پکڑ لیتے اور اپنے لوگوں کو ہی قتل کرتے اور پھر بعد میں جب جانگ کا معاملہ ختم ہوتا تو پھر ان کے جو قیدی ہوتے تھے تو فدیہ دے کر ان قیدیوں کو چھڑا لیا کرتے تھے تو یہ کہتے کہ ترات میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ فدیہ دے کر اپنے قیدیوں کو چھڑواؤ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ترات میں تو اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ ان اپنوں کو قتل بھی نہ کرو وطن سے بھی نہ نکالو اور ساتھ یہ بھی حکم تھا کہ اگر تمہارے گرفتار ہو جائیں ان کو فدیہ دے کر چھڑوا لیا کر ان کے ساتھ تعاون کیا کرو لیکن تم ایک حصے پر عمل کرتے ہو اور ایک حصے پر عمل نہیں کرتے پہلے تو تم خود ہی ان کو قتل کرتے ہو اور ان کو وطن سے نکالتے ہو اس وقت تمہیں ترات کا حکم یاد نہیں آتا اور پھر بعد میں کہتے ہو کہ یہ تو ترات کا حکم ہے ہم یہودیوں کے لئے لہذا فدیہ دے کر تم ان کو چھڑوا لیتے ہو تو تم پوری ترات پر عمل نہیں کرتے تو عمل تو یہی ہے کہ اللہ کے حکام پر مکمل عمل کیا جائے یہ نہیں کہ جو اپنی مرضی کا ہو اس پر عمل کر لے اور جو مرضی کے مطابق نہ ہو اس پر عمل نہ کیا جائے وہ والدہ نے چھپا کر دے دی تو بچے کو کہا کھا لو تو بچے نے کھایا با والدہ نے پوچھا کہ وہ کھا لی ہے جو آپ کو چیز دی تھی تو اس نے کہا کہ ہاں جو آپ نے چیز دی تھی وہ کھا لی اور اس کے اندر جو گھٹ لی تھی وہ میں نے نکال کر پھینک دی ہے تو جو کڑوی چیز تھی اس کو پھینک دی اور میٹھی چیز جینا وہ کھا لی تو یہ تو نہیں کہ جو اپنی مرضی کے مطابق ہو وہ اسعمال کر لیا جائے اور جو مرضی کے خلاف ہو وہ اس پہ عمل نہ کیا جائے پھر یہ کہا جائے کہ ہم تو کام پر عمل کرنے والے ہیں فرمایے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوہ ہوگے اور آخرت میں بھی اللہ کے سخت عذاب کی طرف لوٹائے جاؤ گے فرمایے اولائق الذین اشتر الحیات الدنیا بالآخرہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی آخرت کے کاموں کو چھوڑ کا دنیا کے زندگی کو دنیا کے فوائد کو پیش نظر رکھا تو یہ جنہ دو باتیں کٹھی تو نہیں ہو سکتی آخرت کا ثواب بھی حاصل کیا جائے اور پھر دنیا میں تکلیف بھی برداشت نہ کی جائے اگر اللہ کے رضا حاصل کرنی ہے تو اس کے لئے پھر کچھ نہ کچھ ازمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا دنیا میں کچھ تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ کا اشارت ہے ضرور بزرور ہم تم کو آزمائیں گے وہ اپدا میں یہ آیات ہیں فرمایا کہ ضرور بزرور ہم تم کو آزمائیں گے جنہ وہ خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے پھلوں کی کمی کے ذریعے جان مال کی کمی کے ذریعے تو یہ تاقید ذکر کی لام تاقید کا پھر نون تاقید اور نون تاقید بھی سکیلہ دو نون تو یہ اتنی تاقید ذکر کر کے اللہ نے فرمایا کہ تمہاری ضرور بزرور آزمائش ہوگی اگر ایمان لائے جائے تو آزمائش ضرور آئے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ جسے پاک ہے ایک شخص نے ارز کیا کہ حضور آپ سے مجھے محبت ہے آپ نے بار بار پوچھا کیا واقعی محبت ہے تو اس نے ارز کی حضور مجھے آپ سے محبت ہے فرمایا کہ پھر تیار ہو جاؤ فقر جو ہے نا وہ تمہاری طرف سیل روان کی طرح آئے گا جسا جاری سیلاب آتا ہے تو یہ ہے کہ پھر تمہیں ضرمائش کا سامنا کرنا پڑے گا سیلاب آتا نا تو آ کے گزر جاتا ہے اگر اس کا کوئی مقابلہ کرے تیرنے والا ہے حفاظ کرنے والا ہے تو پھر وہ سیلاب آ کر گزر جاتا ہے تو یہ سیلاب آئے گا مقابلہ کرو گے مستقیم رہو گے تو پھر سیلاب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا یہ آ کر گزر جائے گا لیکن آئے گا ضرور اگر یہ کہو کہ ہم اللہ سے دوستی بھی کریں اور کسی آزمائش کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے یہ نہیں ہو سکتا تو اللہ نے فرمایا کہ تم یہ بھی کہو کہ دنیاوی اپنی اغراض خواہشات یہ بھی حاصل کریں اللہ کی رضا بھی حاصل کریں تو یہ دو کام نہیں ہو سکتے لیکن تم ہیں تم نے تو ایسا کیا کہ آخرت پر دنیاوی زندگی کو جو عرضی تھی ترجیح دے دی اللہ کی رضا کو حاصل نہ کیا لہذا تم سے عذا بھلکا نہیں کیا جائے گا تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی تو یہ یہودیوں کے جنہوں وہ مختلف اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابُ یہاں پھر وہ یہودیوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اور بنی اسرائیل پر جو اللہ کے انعامات تھے ان موجودہ یہودیوں کے آبا و اجداد پر جو انعامات ہیں انہی کا اللہ ذکر کر رہا ہے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور ان کے بعد پیر در پیر رسول بھیجے اور ہم نے عیسیٰ ابن مرجم کو کھلی نشانی عطا فرمائی اور ہم نے روح القدس کے ساتھ ان کی تائید فرمائی کیا ایسا نہیں کہ تمہارے پاس جب بھی کوئی رسول ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری خواہش کے خلاف تھی تو تم نے تکبر کیا تم میں سے ایک فریق نے تقذیب کی اور ایک فریق کو تم نے جانب وہ شہید کر دیا ایک گروہ کو انبیاء کرام علیہ السلام کے گروہ کو تم شہید کرتے تھے یہودی نے کہا ہمارے دلوں پر تو پردے ہیں بلکہ اللہ نے ان پر لانت کی ان کے کفر کی وجہ سے تو ان میں سے بہت کم ایمان لاتے ہیں تو یہ اللہ نے انعامات ذکر کیے کہ ہم نے لگاتار موسیٰ علیہ السلام کے بعد لگاتار مسلسل رسول اعظام انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے وہ اللہ کا حکم لے کر آئے تو یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے اللہ نے اپنے حکامات سے رسولوں کے ذریعے آگے آگاہ کیا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لین کو بڑی بڑی نشانیاں دیں تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ موجزات دیئے تاکہ تم پہ واضح ہو جائے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور ان کے حکام پر تم عمل کرو پھر روح القدس کے ساتھ ان کی تائید کی روح القدس کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے تائید کی روح القدس جانا یہ حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے ان کی تائید فرماتے تھے تو ان کو روح القدس کا لقب دیا گیا روح جانا اس سے جسم میں زندگی آتی ہے جسم زندہ ہوتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی وحی لے کر آتے ہیں اللہ کی وحی کے ذریعے بھی دین کی زندگی ہے جیسا روح ہو تو دین کی زندگی ہے جسم کی زندگی ہے تو اسی طرح حضرت جبریل امین علیہ السلام سے جنب وہ دین کی زندگی تھی لہذا ان کو روح القدس کا نام دیا گیا ایک قول کے مطابق انجیل کو روح القدس کہا گیا کیونکہ انجیل کے ذریعے بھی دین کو زندگی ملی لہذا انجیل کو روح القدس کہا گیا ایک اور یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ السلام کو روح القدس کہا گیا قدس اللہ کی ذات کا نام اور روح القدس کا معنی روح اللہ اللہ کی طرف اضافت یہ تشریفی اضافت ہے یہ نہیں کہ جیسا ہمارا جسم ہے ہم میں کوئی روح داخل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی سیتا ہو وہ ان چیزوں سے پاک ہے تو ان کی روح کو اللہ کے ساتھ خاص تعلق ہے کہ باقی ارواد دنیا میں آئیں تو وہ باپ کے واسطے سے آئیں لیکن یہاں باپ کا واسطہ درمیان میں نہیں تھا تو اس سے خصوصیت کی بنا پر ان کی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اضافت کی بطور تشریف اور فرمایا کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس تمہاری خواہشات کے خلاف حکم لے کر آیا تم نے انکار کیا ان کی تقذیب کی اور انبیاء کرام علیہ السلام کو تم شہید کرتے رہے ستر ہزار انبیاء کرام علیہ السلام کو بنی اسائل نے شہید کے ایک دن میں ستر انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کر دیا تو اسے یہ اللہ کے انبیاء کی تقذیب کرتے تھے اور ان کو شہید کرتے تھے اور ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے تو یہ بتا جارہا ہے کہ یہ یہودی بھی انہی کے اولاد ہیں تو یہ ان کی فطری عادت ہے اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کی تقذیب کرتے ہیں آگے سے مذہب اڑاتے تھے کہتے تھے قلوب نہ غلف ہمارے دلوں پر تو پردے ہیں ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آسکتا تو اللہ انفیاء کے نہیں بلکہ تم پر اللہ کی لانت ہے تم کفر کر رہے ہو اس وجہ سے اللہ کی تم پر لانت ہے اس لئے تمہیں حق دکھائی نہیں دیتا تو فرمایا کہ ان میں بہت کم لوگ جنب وہ ایمان لاتے تھے فرمایا کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی جو ان کے احکام یعنی ترات کی تصدیق کرنے والی ہے تو پھر حالانکہ اس سے پہلے یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ کے وسیلہ سے کافروں کے خلاف دعائیں مانگا کرتے تھے جب وہ رسول آئے جن کو انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے انکار کیا تو کافروں پر اللہ کی لانت تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہودی جو ہیں نا جب نبی پاک سلسامت تشریف نہیں لائے تھے اس سے پہلے یہودیوں کا یہ طریقہ تھا جب دشمنوں کے ساتھ لڑائی ہوتی اس لڑائی میں فتح کی دعا مانگتے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ منصرنا علیہم بن نبی جل امین اہلا بن نبی جل امی اہلا نبی امی کے وسیلے سے ہمیں ان کے خلاف مدد عطا فرما تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کی آمد سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کی وسیلہ سے یہ کفار کے خلاف دعا مانگا کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کے وسیلہ سے ہاں یہ تفاصیر میں لکھا ہے بلکہ دیوبندی ازاد وہ لے کے نہیں آئے تفسیر کاندلوی اس میں بھی لکھا اور بھی دیگر تفاصیر میں یہ بار موجود ہے مختلف الفاظ ہیں ایک لفظ یہ بھی ہے کہ وہ یوں دعا کرتے تھے اللہ منصورنہ علیہم بن نبی الامییت تفاصیر میں اس کے حوالے موجود ہیں وہ تفسیر کاندلوی دیکھیں نا وہ پڑی یہ نیچے میں یاد نہیں رہی تو وہ لے کر آئے تھا اور اسی طرح جانا اور کتابوں میں اس کے حوالے تفسیر در منصور میں بھی اللہ منصور میں سیوتی رحمت اللہ علیہ تفسیر در منصور میں وہ زیادہ جنب وہ احادیث ہی ذکر کی ہیں تفسیر میں در منصور بکھے ہوئے موتی تو وہ تفاصیر میں احادیث کو جمع کر دیا تو تفسیر در منصور میں بھی ہے اور بھی تفاصیر میں اور تفسیر کاندلوی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 233 پر یہ عبارت موجود ہے اس میں یہ ہے اللہم ربنا انہا نس علوکہ بحق محمد نسا کے کلمات ہیں اور پھر تفسیر کبیر میں ہے وہ یوں کہتے تھے اللہ مفتح علینا وانصرنا بن نبی الامی تفسیر کبیر میں یوں الفاظ ہیں اللہ مفتح علینا وانصرنا بن نبی الامی اہلا ہمیں ان پر فتح تا فرما اور نبی امی کے وسیلے سے ان پر ہماری مدد فرما اور پھر احادیث میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسیلے سے دعا مانگنے کو اغم دیا گئے ابن ماجہ میں یدیث پاک ہے ترمزی شریف میں یدیث پاک ہے نابی نا صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسیلہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور کرم فرمائیں میری آنکھیں درست ہو جائیں مجھے لانے والا کوئی نہیں فرمایا اگر چاہے تو آخرت کے لئے موقر کر لو اللہ اس کا صلح آخرت میں اطاف فرمائے گا اگر چاہتے ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں تو ان کو پتا تھا کہ آخرت میں جنت و نبی پاک کے وسیلہ سے ملے گی حضور دعا بھی فرما دیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسیلہ نے فرمایا جاؤ جا کر اچھی طرح وضو کرو دور رکعت نماز عدا کرو اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرو ابن ماجہ اور ترمزی میں یہ حدیث پاک موجود ہے اور یوں دعا کرو اللہم اینی اسعالوکا واتوجہو الیکا بے نبی کا محمدن نبی الرحمتے یا محمدو انی قد توجہتو بے کا الاربی فی حاجتی حاضی لتقدالی اللہم فشفحو فی یا اہلا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں تیرے متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے جو نبی الرحمت ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میں نے آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف توجہ کی ہے اس حاجت میں فی حاجتی حاضی لتقدالی تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے امام اہل السنت نے فتابہ رضویہ میں لکھا ایک رویت یہ بھی ذکر کی ایک رویت میں یہ لتقدیالی تاکہ آپ یا رسول اللہ تاکہ آپ میری حاجت پوری کر دیں آپ میری حاجت روائی کر دیں یہ کلمہ اور ان کے لئے جانا وہ قیامت ثابت ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اختیارات آپ کے وسیلے کا انکار کرتے ہیں آپ کو حاجت روائی نہیں مانتے اللہ کے اذن سے آپ حاجت روائی ہیں اللہ کے اذن سے آپ مشکل کشائی کرتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اذکر اللہ مفشفی ہو فی جا اہلا ان کی سفارش کو میری بارگاہ میں قبول فرما اور دیگر روایات میں یہ ہے کہ وہ نابینا صحابی انہوں نے دعا مانگی کھڑے ہوئے تو ان کی آنکھیں درست تھیں تو اس میں یا محمدوں کے الفاظ بھی ہیں ترمیدی شریف کے اندر اور یہاں کتاب موجود نہیں نیچے پڑی ہوئی ہے جو بیروت کا چھاپا ہے لیکن اب یہاں پاکستان میں نجدیوں نے وہ کتاب چھاپی ہے تو یا کے الفاظ کو ختم کر دیا ہے اسی طرح امام بخاری کی کتاب ہے آدب المفرد اس میں ایک جگہ ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمہ کے الفاظ انہوں نے کہا یا محمدہ ان کا پاؤں سن ہو گیا تو کہا کہ اپنے محبوب کو پکارو تو انہوں نے کہا یا محمدہ تو وہ الفاظ بھی جو نا یا والے الفاظ یا نجدیوں نے یا کے الفاظ ختم کر دیئے تو یہ کن کا طریقہ ہے یہ یہودیوں کا طریقہ ہے وہ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے تھے اب قرآن مجید کے متعلق اللہ کا وعدہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی یہ ایک نکتے کی زبرزیر کی تبدیلی کوئی کر ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے اگر یہ ممکن ہوتی تو یہ لوگ تو اس میں بھی تبدیلی کر دیتے پھر قدیاء من اللہ نورن والی آیت آپ کو نہ ملتی ان کے چھاپے و نسخوں میں سراجم و نیرہ والے کلمات کو یہ نکال دیتے اور اسی طرح حادیث میں یہ تحریف کی کوشنگ کرتے ہیں تو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے ایماندار ایسا نہیں کر سکتا تو اب بھی جو وہاں سے کتابیں چھپ رہی ہیں ان میں یہ احادیث موجود ہوتی ہیں پرانے نسخیں ان میں احادیث موجود ہیں لیکن یہاں سے جو یہ چھاپ رہے ہیں تو ان میں یہ چیزیں ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اللہ کا اشاد ہے اللہ کا وعدہ رفع نہ اللہ کا ذکر رکھ تو اللہ کے محبوب الاسلام کا ذکر آپ کی شان کو ختم نہیں کیا جا سکتا تو یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پہلے دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ نے فرمایا پہلے مانتے تھے اب آپ تشریف لے آئے تو پھر ان کو حسد ہو گیا کہ نبوت تو بنی اسرائیل سے نکل کر بنو اسماعیل میں چلی گی اب یہ انکار کر رہے ہیں اور دنیاوی فائدوں کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں بے سامش ترو بھی انفوس ہوں تو کتنا برا انہوں نے اپنی جانوں کا سعودہ کیا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا اس کا انکار کر دیا اللہ کی نازل کردہ چیز سے سرکشی کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر جو چیز چاہے نازل فرماتا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے پہلے اللہ نے بنو اسرائیل میں نبوت کو رکھا اتنے زیادہ انبیاء کرام علیہ وسلم بنو اسرائیل میں تشریف لائے اب یہ اللہ کی حکمت ہے اللہ کا فضل ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے نبی بھیجا ایک ہی نبی بھیجا مگر وہ ایسا نبی بھیجا کہ سارے انبیاء کرام علیہ وسلم کا سردار ان کو بنایا خاتم النبیین بنایا امام المرسلین بنایا تو یہ ان کو حسد ہو گیا تو حسد کی وجہ سے یہ ایسا کر رہے ہیں فَبَعُوا بِغَدَبْنَا لَغَدْب یہ غدب در غدب کے مستحق ہو گئے کافروں کے لئے زلت کا عذاب ہے اور جب ان سے کہا جائے آمِنُوا بِمَا اُنْ اَنْزَلُ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُوا بِمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا یہودیوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جو اللہ تعالی نے نازل کیا تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا یعنی ہم صرف تورات پر ایمان لاتے ہیں اللہ کے قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کا رد کر رہا ہے کہ تمہیں یہ کہا جاتا ہے قرآن پر ایمان لاؤ تم کہتے ہیں ہم تو صرف تورات پر ایمان لائیں گے اس کے علاوہ کا وہ انکار کرتے ہیں حالانکہ قرآن تو حق ہے مصدق اللہ ماما یہ بھی تورات کی تصدیق کرنے والا ہے یہ تورات کا مصدق ہے صابقہ امبیاء کرام کا مصدق ہے ان کی تصدیق کرتا ہے اب دیکھئے جن کا ذکر قرآن نے کر دیا ان انبیاء کے نام ہمیں معلوم ہیں انبیاء کرام کتنے ہیں کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام علم السلام لیکن ہمیں ان کے نام معلوم نہیں ہیں ان کے احوال ہمیں معلوم نہیں ہم ان انبیاء کو جانتے ہیں ان رسولوں کو جانتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آگیا حدیث میں آگیا تو اللہ اس کے رسول کریم علیہ السلام نے جن کا ذکر کر دیا ان کا ذکر آج تک ہے اور جن کا ذکر نہیں کیا ان کے متعلق ہمیں معلوم نہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام قرآن مجید تو ان کی تصدیق کرنے والا ہے سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہا کرتے تھے قرآن نے بتایا کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے جادوگر نہیں تھے تو یہ قرآن تو ان انبیاء کی شانے بیان کرنے والا ہے پرانے کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے پھر تم قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے پھر ان کے اس دعوے کا رد کیا